ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سپوری نے بھارت اور مقبضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں ہزاروں کشمیری حریت رہنماوں اور کارکنوں کی مسلسل غیر قانونی نظربندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکام نے کشمیری نظربندوں کو جیلوں میں بدترین حالات میں رکھا ہوا ہے جبکہ نرندر مدی کی حکومت نے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایک جیسے کالے قوانین کے ذریعے بھارتی فوجیوں کو بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسلامی تنظیم ازادی کی جیرمین عبدالصبت انقلابی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے تنازہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ رائے شمالی کے ذریعے حل کر آیا جائے زلہ کو پوڑا میں بھارتی فوج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مزدور بھارودی سرنگ کے دھماکے میں زخمی ہو گیا ہے جبکہ نامعلوم مسلح افراد نے جمعوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک رہنما پر حملہ کیا ہے انٹرنیشنل فورم فور جسٹس انڈ ہیومن رائٹس کے چیرمین محمد آسن انتو نے ایڈوکیٹ بابر قادری کے قتل کے جالی الزامات میں گرفتار تین نوجوانوں کے ساتھ روہ رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ جمعوں کشمیر پیپلز ایسوسییشن نے مقبوضہ وادی میں سونی جانے والی پورسرار آوازوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قابض بھارتی انتظامیہ اس طرح کے ہوچ شہدکندوں کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے دراؤنی آوازوں کی وجہ سے خاص طور پر بچے اور خواتین انتہائی خوف زدہ ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں کشمیریوں کی حقیق خدراجت کی تحریک کو کچلنے کے لیے بھارتی استعمار نے کشمیریوں پر دس لاکھ فورسز مسلط کر کے کھتے کو دنیا کا سب سے زیادہ فوجی تائناتی والا علاقہ بلکہ وسیع عریض جیل کھانے میں تبدیل کر دیا ہے ان بے لگام اور بدحواز فورسز کو کالے اور نازی دور کے فستائی قوانین کے تحت کشمیریوں کے قتل عام جائدات کی تباہی خواتین کی آوروریزی حراستی گمشدگی وحشانت تشدد اور اندادن گرفتاریوں کی کھلی چھٹی دی گئی ہے آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ ایسا صفاقانہ اور کالا قانون ہے جس کی محذب دنیا میں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اس کے تحت بھارتی فورسز کو نہ صرف انسانیت کے خلاب جرائم کرنے کا کھلا اور وسی اکتیار ہے بلکہ ان کو سزاؤں سے بھی استثناء حاصل ہے حد یہ ہے کہ جرائم پیشہ فوجیوں کی حوصلہ بزائی کے لیے انہیں انعامات اور ترقیوں سے نوازا جاتا ہے اس کالے قانون نے بھارتی فوجیوں کو اندہ بنا دیا ہے اور وہ انعامات کی لالچ میں انسانیت کو ایک بدمست ہاتھی کی طرح روند رہے ہیں اسی طرح پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو بلا وجہ گرفتار کر کے سالہ سال تک بغیر کسی الزام کے پابند سلاسل رکھا جا سکتا ہے اور اب تک لاکھوں کشمیریوں کو اس جنگلی قانون کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے اور آج بھی اٹھارہ ہزار سے زائد کشمیری بھارتی عقوبت قانون کی زینت بنے ہوئے ہیں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے ان کالے قوانین کی منسوخی اور بھارتی فوج کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بھارتی سامراج تس سے مس نہیں ہو رہا اب اقوام عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھارت پر اقتصادی پابنیا آئیت کر کے اس کو عالمی قوانین خصوصا انسانی حقوق کے احترام کا پابند بنائے